اسلام علیکم کلاس فور کیسے ہیں آپ سب آج ہم لوگ نے اپنی نیو ایکسرسائز سٹارٹ کرنی ہے ایکسرسائز 2D اس سے پہلے ہم اس سے جو ہمارا پیج مبر 32 ہے ہم اس کے ریڈنگ کرتے ہیں دوڑا سے دیکھتے ہیں اس میں ہمیں پرائیم فیکٹرائزیشن کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمیں کیا بتائے گیا اچھا دیکھیں پرائیم فیکٹرائزیشن پہلے ہم لوگ نے فیکٹرز آپ نے پڑھے ہیں کہ فیکٹرز کیا ہوتے ہیں اب آگے ہمارے پاس ہے پرائیم فیکٹرائزیشن پرائیم فیکٹرائزیشن کیا ہوتی ہے یہ بھی ایک فیکٹرز کی فارم ہے جیسے یہ دیکھیں ایک ٹریز سا بنایا ہو گئے ٹویلو ہے اب ٹویلو کی فیکٹرز آپ نے بنانے ہوگئے جیسے سکس ٹوز آ ٹویلو ٹھیک ہے نیکس آگے سکس کو بھی فیکٹر بن گئے ہیں ٹو ملٹیپلائے بے ٹری اب ٹری این ٹو پرائیم نمبرز اور اس کے بعد ہم اس کی فیکٹرائزیشن نہیں کر سکتے یعنی کہ پرائیم فیکٹرائزیشن کیا ہے کہ ہم نے اپنے نمبر کو پرائیم فیکٹر تک لے کر جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ وہاں تک ہم نے اس کے فیکٹرز کر دینے ہوتے کہ اس کے بعد ہم اس کے فیکٹرز نہ بنا سکیں ٹھیک ہے اور ایک نمبر کی اب دیکھیں سکس ٹوز آ ٹویلو بھی ہوتا ہے فورس ٹویز آ ٹویلو بھی ہوتا ہے تو ایک نمبر کے بہت سارے فیکٹریز ہم بنا سکتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ آپ کو یہاں پر دیا گیا آپ نے اس کی اچھی سے ریڈنگ کرنی ہے اور آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 6 ملٹی پر 2 سے ہی بنائے یا 4 ملٹی پر 3 سے ہی بنائے تو آپ ان دونوں میں سے جس مرضی سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جسٹ آپ نے اس چیز کو ایکسپین کرنے اس کو پرائیم نمبر سکتے لے کر جانا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پرائیم نمبر کیا ہوتے ہیں پرائیم نمبر دے ایسے نمبر ہوتے ہیں جو 1 پر اور itself ڈیوائیڈ ہوتے ہو ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس اس 3 سے ریلیٹیڈ ہمارے پاس question number 4 ہے draw factor 3 to each the prime factor of the given numbers آپ کو نمبر سیئے گئے ہیں اور آپ نے ان کے prime factors بنانے ہیں جیسے 15 ہے اگر ہم 15 کے prime factors بناتے ہیں تو کیسے بنائیں گے یہ دیکھیں 15 ہے تو 5 multiply by 3 15 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد دیکھیں 5 کے آگے factors بن سکتے ہیں نہیں کیونکہ 5 ایک prime number ہے and 3 بھی ایک prime number ہے تو ہم یہی پر اس کو stop کر دیں گے next ہے 20 2 tens are 20 یا 10 twos are 20 اب یہ دیکھیں 2 تو prime number ہے لیکن 10 ہمارے پاس prime number نہیں ہے ہم 10 کے مزید factors بنا سکتے ہیں تو ہم نے اس کے factors کیا بنائے ہیں 5 multiply by 2 تو اس کے بعد یہ 5 and 2 ہمارے پاس کیا آگے ہیں prime numbers آگے ہیں اب یہ دیکھیں 2 multiply by 5 5 multiply by 2 is equal to 20 ہو جائے گا پھر آپ کے پاس end میں جو prime numbers بچیں گے وہ آپ لوگ ان اسی طرح side پہ write کرتے جانے ہے ٹھیک ہے next 14 ہے 14 7 2 zero 14 ہو جائے گا آپ کے پاس اس کے بعد ہم مزید اس کو آگے نہیں کر سکتے کیونکہ 7 بھی ہمارے پاس ایک prime number ہے and 2 بھی ایک prime number ہے then ہے آپ کے پاس 8 4 2 zero 8 2 تو prime number ہے لیکن 4 ہمارے پاس prime number نہیں ہے وہ مزید ہمارے پاس آگے 4 ہمارے پاس آگے مزید جو ہے وہ آگے factor بن جائیں گے 2 and 2 اب یہ دیکھیں آپ پر 2 multiply by 2 multiply by 2 یہ 3 ہمارے پاس factors بن گئے 8 کے یعنی کہ جو آپ کے پاس prime factors بنتے ہیں آپ وہ side پہ write کرتے جائیں گے end والے جو ہیں آپ کے پاس یہ then ہے 21 اب 21 کو دیکھیں 7 multiply by 3 7 3s are 21 آپ کا table تو آتے ہی ہوں گے ٹھیک ہے تو اب 7 and 3 both then ہمارے پاس number 22 2 multiply by 11 اب 11 بھی ہمارے پاس ایک prime number ہے and 2 بھی prime number ہے تو ہم اس کو آگے مزید solve نئی کریں گے یہ پاس drop کر دیں گے ہم نے prime number سکر اپنے number کو لے کر جانا ہوتا ہے next is 16 2 multiply by 8 8 to the 16 ہوتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے then 8 ہمارے پاس جو ہے وہ prime number نہیں ہے 8 کو ہم نے آگے دوبارک کی factors بنائے 4 and 2 اب 2 ہمارے پاس prime number ہے لیکن 4 جو ہے وہ prime نہیں ہے تو یہ 2 multiply by 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس سارے 2 کے factors بن گئے اب یہ دیکھیں جو end والے 2 multiply by 2 multiply by 2 وہ ہم نے write کر دینے سائیڈ پر ٹھیک ہے اسی طرح آپ لوگ نے یہ سارے questions solve کرنے ہیں 30 j part تک ہے یہ آپ کے آپ لوگ نے اس کو سب کو solve کرنے ہیں اور اپنی note book پر کرنے ہیں ٹھیک ہے class اللہ حافظ